دوستوں اس مووی میں آپ دیکھیں گے دنیا کے نمبر ون کومیڈین مووی سٹار کو ایکشن ہیرو بننے کی کجلی ہوتی ہے اور پھر وہ ایکشن سیکھنے کے لیے سکول میں جاتا ہے اس کے ساتھ وہاں کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر آپ کو مجھائے گا اینڈ تک بنے رہنا یہ ہے کومیڈی سپر سٹار کیون ہارٹ جس نے آج تک ایک سے ایک بہترین کومیڈی فلموں میں کام کیا ہے لیکن اب اس کا دل کومیڈی سے اوب چکا ہے اور اس کے دل میں ایکشن ہیرو بننے کا کیڑا اچھل گیا ہے یہ اپنی نئی مووی کا پرموشن کرنے کے لیے ایک ٹی وی شو میں آیا ہے یہاں یہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈیوائن جانسن کے ساتھ چھے کومیڈی فلمیں کر چکا ہوں لیکن اب میں تھک گیا ہوں مجھے اور کومیڈی مووی نہیں کرنی میں شیر ہوں شیر کھنکھار شیر مجھے ایکشن مووی میں کام کرنا ہے پھر یہ جوش جوش میں اپنی فلموں اور ڈائریکٹر کو بھلا بھلا کہہ دیتا ہے پھر وہاں سے جاتے سمیں اس کا ایجنٹ کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا تمہاری فلم ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی اور تم نے کہا دیا کہ کوئی نہ دیکھے کیون کہتا ہے تم ہونے والے ایکشن ہیرو سے بات کر رہے ہو بس ایک فلم ملنے دو اور میں ٹوم کروز کی بھی دکانت بند کر دوں گا شام کو جب کیون اپنے گھر پر لیٹ کر اپنا انٹریو سن رہا تھا تو اس کو ایجنٹ کا فون آتا ہے کیون پوچھتا ہے کیا میری لگ گئی ڈینی کہتا ہے نہیں ایکشن موویز بنانے والا ڈائریکٹر کلاوڈ وین دے ویلیڈ تم سے ملنا چاہتا ہے پھر کیون اس سے ملنے جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سات ایکشن فلمیں بنائی ہے جنہوں نے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں اگر تم میری فلم میں کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دس دن کے لیے ٹریننگ پروگرام میں جانا ہوگا کیون کہتا ہے کیا ایکشن ہیرو بننے سے پہلے سکول میں جانا ہوگا کلاوڈ کہتا ہے دار ریمبو آرنولڈ جیکی چین یہ سب اسی سکول میں سے ہو کر گئے ہیں کیون کہتا ہے سر میرا یقین مانیے مجھے اس ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے میرے خون میں ہی ایکشن ہے پھر کلاوڈ اسے کہتا ہے کہ تمہاری نئی فلم کا رول دوسری چھت پر تمہارا انتجار کر رہا ہے جاؤ اور لے لو لیکن ایک سچے کمیڈین کو کچھ نہ کر کے بھی لوگوں کو ہسانے کا ہنر ہوتا ہے پھر کیون اپنی سپورٹس کار میں بیٹھ کر ایکشن سٹار سکول میں ایکشن سیکھنے کے لیے جاتا ہے پھر یہ شیر سوری کیون دا ایکشن ہیرو یہاں بنی بیلڈنگ کے اندر جاتا ہے یہاں تین لوگ آپس میں اصلی ملڈائی کر رہے تھے لیکن کیون سوچتا ہے کہ یہ ٹریننگ چل رہی ہے پھر وہ چلا کے کہتا ہے اے تم تینوں کو مجھ سے مار کھانے کا شوک چڑھائے کیا لیکن وہ آدمی اصلی میں ہی کیون کو ہٹ کر دیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد سکول کا اونر جس کا نام رون ویلکوکس تھا کیون کو ہوش ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلاسٹک کے بیٹھ سے تمہارا یہ حال ہو گیا کیون کہتا ہے ارے نہیں میں تو ایکٹنگ کر رہا تھا لیکن اس کے بارے میں کلاوڈ کو مت بتانا تب ہی کیون کا فون بجتا ہے اور ویلکوکس اس کا فون چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فون نوٹ الاوڈ تو جو بھی کر لے تجھے فون نہیں ملے گا پھر وہ کیون کو اس کا فائف سٹار روم دکھاتا ہے کیون کہتا ہے سمجھ گیا تم مجھے ٹف گائے بنانا چاہتے ہو پھر اس کی کلاس شروع ہوتی ہے ویلکوکس کہتا ہے کہ جب تک میں تمہیں ایجنٹ ہارٹ کہہ کر نہ بلاؤ تب تک تم کوئی بھی نام لینے پر ریاکٹ نہیں کروگے اب تمہیں ہر ایکشن ہیرو کی طرح جلتی ہوئی بیلڈنگ میں سے آدمیوں کو بچانا آنا چاہیے پھر ویلکوکس اس کے ہی جیسی ڈمی کو جلتے ہوئے گھر میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اسے بچانا ہے لیکن کیون کی آگ دیکھ کر فٹی پڑی تھی پھر ویلکوکس کہتا ہے کہ درو مت اگر آگ لگتی ہے تو میں اسے بھجا دوں گا کیون اندر تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تب ہی ویلکوکس کے پاس جورڈن نام کی ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اس کے ساتھ باتوں میں مست ہو جاتا ہے اندر کیون بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا پھر وہ بھاگ کر باہر آتا ہے ویلکوکس کہتا ہے کیا بندہ ہے یہ پانچ منٹ میں ہی اس کی فٹکے ہاتھ میں آگئی پھر وہ لڑکی اسے ہیلو کہتی ہے کیون کہتا ہے آپ سے ملکے تو میری لائپ بن گئی ویلکوکس کہتا ہے کہ الٹی بلٹی باتیں کرنا اس کا شوک ہے پھر وہ جورڈن کو بھی روم دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں چمہ چاٹی کوئی غلط حرکت نہیں چلے گی پھر اس کے جانے کے بعد کیون کہتا ہے یہ ٹکلا سالہ سنکی ہے جب میں یہاں پر آیا تو کوئی بات کر رہا تھا اس نے روڈریگو کو مار دیا پھر اس چڑھی مار نے میرے موپے بھی بیٹھ دے مارا اور ابھی ابھی میں جلتے جلتے بچا ہوں اور اب پینے کے لیے گٹر کا پانی پکڑا دیا مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا پھر جورڈن کہتی ہے کہ مجھے بھی ایک ایکشن فلم میں لیڈ رول ملا ہے اس لیے میں یہاں پر ایکشن کی ٹریننگ لینے کے لیے آئی ہوں پھر نیکس ٹریننگ میں جورڈن کو میوجیم سے کچھ چُرانا تھا اور کیون کو اسے پٹا کر کار میں لے کر جانا تھا لیکن جورڈن تو ونڈر وومن نکلی وہ کیون کو دھوبی پچھاڑ دیتی ہے پھر وہ ویلکوکس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم مجھے مروانا چاہتے ہو پھر ویلکوکس کہتا ہے یہ نگلی چاکو لے اور مار دے اس گنڈی کو کیون کہتا ہے یہ ہوئی نہ مردو والی بات لیکن جورڈن اس کے اوپر پھر سے حملہ کر دیتی ہے اور چاکو لگنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی کا چاکو تھا پھر کیون اس کے آفیس میں سے میڈیکل کٹ لینے کے لیے جاتا ہے لیکن ویلکوکس اسے کہتا ہے سٹوڈنٹس کو میرے آفیس میں جانے کی اجازت نہیں ہے پھر روم میں کیون جورڈن سے مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ویلکوکس نے کہا تھا کہ یہ نگلی چاکو ہے کچھ تو گڑ بڑھ ہے یہاں پر جورڈن کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایکشن مووی پانے کا صرف آخری چانس ہے ہمیں سب فالتو باتیں چھوڑ کر ایکٹنگ پر دھیان دینا چاہیے پھر اگلی کلاس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ بوم ڈیفیوز کرنے کے بعد تم لوگوں کو ہلتی ہوئی بیلڈنگ پر کس کرنا ہے لیکن کیون کی رشی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جورڈن کا ہاتھ پکڑ کر لٹک جاتا ہے اسے حقیقت میں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر گر کر مر جائے گا رات کو کیون کہتا ہے کہ دیکھا تم نے ہاتھی کو بھی آسانی سے اٹھا لینے والی تاریں میرے وجن سے ٹوٹ گئی یہ ٹکلا میری جان کے پیچھے پڑا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آج تمہیں دیکھ کے رہوں گا اس کے آفیس میں آخر ہے کیا تبھی ویلکوکس کہیں جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک وین کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اندر کلاوڈ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ٹریننگ کے دوران کیون اور جورڈن کی فلم شوٹ کر رہے تھے اور ان دونوں کو پتا بھی نہیں تھا کلاوڈ کا مانا تھا کہ جو فیس امپریشن انجانے میں آتے ہیں وہ ایکٹنگ کرنے سے نہیں آتے تبھی ویلکوکس وہاں لگے سی سی ٹی وی میں دیکھ لیتا ہے کہ وہ دونوں اس کا آفیس کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہ دونوں آفیس کھول کے اس کے اندر گز جاتے ہیں کیون کو وہاں ایک بکسہ ملتا ہے جس پر لوک لگا ہوا تھا پھر وہ ویلکوکس کے آنے کی آواز سن کر اپنے روم میں جا کر سو جاتے ہیں ویلکوکس وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم لوگ سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو کیونکہ تم ایکٹنگ نہیں کر رہے ہوتے تو میری آواز سن کر اب تک جاگ جاتے کان کھول کر سن لو میری مرجی کے بینا تم لوگوں نے کچھ بھی کیا تو جندگی بھر پشتاؤ گے پھر صوبہ کیون اس ڈبے کو کھول کر دیکھتا ہے اس کے اندر سے ایک لوکٹ نکلتا ہے لیکن ویلکوکس کی آواز سن کر وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں ویل کہتا ہے کہ دروازے کے پیچھے تم لوگوں کے لیے سرپرائز ہے گیس کرو کیا ہوگا کیون کہتا ہے کوئی بھالو ہی ہوگا جو دروازہ کھولتے ہی مجھے مار دے گا تب ہی دروازہ کھولنے پر وہاں کا ایک پرانا سٹوڈنٹ جو کی اب بڑا سپر سٹار بن گیا تھا اندر آتا ہے اس کا نام جوش ہارٹ نیٹ تھا وہ کیون کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن کیون اسے کہتا ہے کہ یہ بینہ بال والا گنجہ مجھے مار دے گا پھر ویلکوکس ان تینوں کو گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہارٹ نیٹ ایک کرپٹ پلس والا ہے تم تینوں کے بیچ گولی باری کا سین ہوگا جلدی جلدی تیار ہو جاؤ کیون جوڈن کو کہتا ہے کہ مجھے پکا یقین ہے پھرو گیا تیل لینے میں تو یہاں سے جا رہا ہوں پھر وہ چھپتے چھپتے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی ہی نہیں کھڑی تھی شاید ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ چھوٹا چیتن بھاگنے کی کوشش کرے گا پھر ڈھونٹے ہوئے اسے اپنی کار مل جاتی ہے جو کی کسی کھڑے میں پلٹی پڑی تھی پھر وہ پیدل ہی وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تبھی جنگل میں کھنکھار گلیری کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم بھی اس ٹکلے کے ساتھ ملی ہوئی ہو پھر آگے چل کر اسے ایک جنگلی آدمی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہر کا لونڈا جنگل میں کیا کر رہا ہے یہ جنگل تمہارے لیے سیف نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک فون کرنا ہے پھر وہ ڈینی کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مارنے کی بڑی ساجیش ہو رہی ہے ڈینی کہتا ہے سر واپس آ جاؤ تمہارے لیے ایک آفر آیا ہے تمہیں ایک کارٹن مووی میں چوہے کی وائس آور کرنی ہے پھر کیون رونے لگتا ہے کیونکہ وہ دمدار ایکشن ہیرو بننا چاہتا تھا لیکن ایک شرارتی چوہے کی وائس آور کا رول ملا ہے تبھی اسے باہر سے آواز آتی ہے وہ باہر جا کر دیکھتا ہے کہ جیک ٹوٹنے کے کارن اس آدمی کے اوپر کار گر گئی تھی پھر کیون اپنا پورا جور لگاتا ہے اور اس کار کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ آدمی باہر نکل کر کہتا ہے تم کوئی عام انسان نہیں ہو تم تو ریمبو ہو ریمبو پھر کیون کہتا ہے مجھے ایکشن سکول میں جانے کا راستہ بتائیے پلیز پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے پیدل تو نہیں جاؤگے وہ بائک لے کے نکل جاتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں شوٹنگ چل رہی تھی پھر اسے اندر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ سب اس پر نکلی گولیاں چلانے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک اصلی گولی نکلتی ہے اور پیچھے پڑے گیلن میں لگ جاتی ہے کیون کہتا ہے سالے ٹکلے مجھے مارنا چاہتا ہے ویلکوکس کہتا ہے سوری کہا نا کیون کہتا ہے کب کہا تم نے سوری سپنے میں کہا کیا پھر ویلکوکس کہتا ہے سوری یار میں مستی کر رہا تھا لا چل میرا نیکلیس واپس کر پھر جوش ہارٹنیٹ انہیں الویدہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وین رکتی ہے اور اس میں بیٹھا آدمی روکیٹ لانچر سے اسے اڑا دیتا ہے وہ تینوں اندر بھاگ جاتے ہیں پھر ویلکوکس انہیں بتاتا ہے کہ یہ سکرپٹ میں نہیں تھا تب ہی وہاں پر تین گنڈے آتے ہیں اور ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں ویل کہتا ہے کہ گلتی سے مجھ سے روڈریگو کا خون ہو گیا تھا اسی لیے یہ آدمی مجھے مارنے آئے ہیں باہر کھڑا آدمی کہتا ہے کہ دو منٹ میں باہر نہیں آیا تو پوری بیلڈنگ کو آگ لگا دوں گا پھر ویل رونے لگتا ہے لیکن کیون اسے موٹیویٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لوکٹ لو اور اسے جا کر دے دو اور کہہ دو کہ میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں مارا سچائی سن کر وہ تمہیں ماف کر دے گا پھر وہ چھپ کر دیکھتے ہیں کہ وہ مافیا ویلکوکس کو ماف کرتا ہے یا نہیں لیکن وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے کیون بہت ڈر جاتا ہے پھر وہ گنڈے اندر آتے ہیں کیون اپنے روم میں جا کر مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جب ایک گنڈا وہاں پر آتا ہے تو وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ گنڈا جوڈن کو مارنے ہی والا تھا تب ہی کیون اسے نوک آؤٹ کر دیتا ہے پھر وہ باہر جاتے ہیں اور جوڈن کیون کو گن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صفایہ کر دو گنڈوں کا پھر وہ بینہ سوچے سمجھے اپنی ساری گولیاں ایک گنڈے پر چلا دیتا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی گولی اسے نہیں لگتی پھر وہ دونوں بھاگ کے ایک روم میں چلے جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں جب وہ دوسرا آدمی وہاں پر آ کر انہیں ڈھونٹتا ہے تو جوڈن اسے پکڑ لیتی ہے اور کیون اس کے آگے ڈیالوگ باجی مارنے لگتا ہے پھر جوڈن اس کو بھی پیٹ کر نوک ڈاؤن کر دیتی ہے پھر کیون کہتا ہے بینڈ بجا دینا میں نے اس کی دے تالی پھر وہ دونوں وہاں سے نکل کر جنگل میں چلے جاتے ہیں تب ہی وہ مافیا جوڈن کو گولی مار دیتا ہے پھر کیون کو گصہ آتا ہے اور وہ مافیا کو پیٹنے لگتا ہے وہ جوڈن والا دعو اس مافیا پر لگا دیتا ہے پھر وہ جا کے جوڈن کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کلاوڈ اور اس کی پوری ٹیم آ جاتی ہے اور تالیاں بجانے لگتی ہے کیونکہ یہاں شوٹنگ ہو رہی تھی اور کیون کو اس کا پتا بھی نہیں تھا پھر اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مووی بن کر تیار ہو گئی تھی اور سب ہی کو وہ مووی پسند آتی ہے کیون کہتا ہے کر دینا میں نے جکاس ایکٹنگ مجھے تو بچپن سے ہی پتا تھا کہ میں ایکشن ہیرو ہوں اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستوں اگر مووی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دیں میں ملوں گا آپ کو ایک اور جکاس مووی میں تب تک کے لیے بائی بائی